بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے پرونسز کی ہم نے ایک سریع شروع کی تھی بلچستان اور سندھ کے بارے میں ہم کر چکی ہیں پہل ہم نے پنجاب کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ کمیشن یہاں سے کون کون سے سوال پوچھ سکتا ہے اس سے پہلے ناؤسمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ اس طرح سے ہم آپ کی پریپریشن میں کچھ ہیلپ کر رہے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کے جو لنک ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ آپ جو ایک اچھے پریٹ فارم کی تلاش میں ہی ہیں ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ آپ لوگ ہی ہماری ٹیم ہیں تو آج ہم نے پنجاب کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے پنجاب پانچ پانیوں کی سرزمین پانچ دریاؤں کی سرزمین The land of five rivers اسی ہم کہیں گے پانچ دریاؤں یہ آپ کو میک بے نظر آ رہے ہیں پھر اصلا میں آپ کو ان کے بارے میں بریف کر دیتا ہوں پاکستان کی جو جوگرافی تھی اس میں ہم نے پاکستان کے دریاؤں کو اچھے سے ڈسکس کیا ہے پول اکچر آپ دیکھ رہیں گے تو یہ بیٹا دیکھیں جو ہمارے پاس میپ ہے یہ والا یہ پنجاب کا میپ ہے یہ سارا جو میپ ہے یہ ہمارے پاس پنجاب کا میپ ہے اگر اسے آپ دیکھیں تو یہ ہمارا آج کا پنجاب ہے پاکستانی پنجاب جو جس کے ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سے انڈین پنجاب بھی ہے کیونکہ پارٹیشن کے بعد آدھا ان کے پاس چل گیا تھا ہمارے پاس آگیا تھا تو یہ ہمارے پاس میٹا پنجاب ہے دلینڈ آف فائیو ریورد اسے ہم کہیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک دریاؤں یہاں سے آ رہا ہے ایسے یہ باکستان میں انٹر ہو رہا ہے کسور سے کسور سے گنڈا سنگ باڈر سے پوچھتا ہے پیپر میں دریاؤں کا نام ہے ستلوج ریور دریاؤں ستلوج جو ہے اس کی جو ہمارے پاس لیندھ ہے وہ چودہ سو پچاس کلومیٹر ہے چودہ سو پچاس کلومیٹر پنجاب کا سب سے بڑا دریاؤں پنجاب کا سب سے بڑا دریاؤں جو ہے ہمارے پاس وہ کون سے ہے ستلوج ریور ہے کہاں سے انٹر ہوتا ہے سوال پوچھتا ہے پاکستان میں گنڈا سنگ باڈر سے یا پھر کسور سے یہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا یہ دریاؤں دیکھیں یہ کرتارپور سے پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے لاور کے اوپر سے کرتار پور سے لاہور اسی دریائے کنارے پہ ہے اس دریائے کا نام ہے دریائے راوی سات سو پندرہ کلومیٹر اس کی لیند ہے کہیں پہ سات سو پچیس کلومیٹر بھی ہے یہ پنجاب کا سب سے چھوٹا دریائے ہے دریائے راوی جو ہے یہ کرتار پور کے اریا سے پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے لاہور ہے اس دریائے راوی کے کنارے پہ ہی ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ساہیوال بھی دریائے راوی کے کنارے پہ ہے سوال پوچھتا ہے کہ ہڑپا جو ہمارے پاس ہڑپا ہے وہ کون سے دریا کے کنارے پہ دریا راوی کے کنارے پہ یا ہمارے پاس سائیوال ہے یہ سائیوال ہے اور یہی پہ ہمارے پاس کیا ہڑپا ہے تو اس طرح سے تیسرا جو دریا ہے ہمارے پاس دریا ہے چناب ہے اس اوپر سے آرہا جمعوں سے دریا ہے چناب ہے یہ سائیوال کوٹ سے انٹر ہو جاتا ہے پاکستان میں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھا مین دریا ہے وہ دریا ہے جہلم ہے یہ انڈیا کشمیر سے پاکستانی کشمیر میں پھر جہلم کے علاقے سے پاکستان میں انٹر ہو جائے گا اور جھنگ میں احمد پور سیال جہاں پہ ہمارے پاس ہیڈ تریمو ہے وہاں پہ اپنا پانی گرا دیتا ہے دریا ہے چناب میں دریا چناب اس کا پانچ لے کے آگے نکلتا ہے تو راستے میں دریائے راوی بھی اس میں اپنا پانی گراتا ہے پھر جب یہ ملتان سے پہلے دریائے راوی اس میں پانی گرا دے گا اس کے بعد یہ ملتان کے پاس سے ہوتا ہوا یہ مدفرگر میں ایک علاقہ ہے علیپور کا علیپور تحصیل ہے مدفرگر ڈسٹک ہے اس میں ہیڈ پانچ جنت ہے جہاں پہ ادھر سے پانچ دریائوں کا پانی آ رہا ہوتا ہے پانچ دریائوں کا پانی آ رہا ہوتا ہے پانچ دریائوں کا پانی ملتا ہے فیزیکلی یہاں پہ ہمارے پاس اپنا پانی گراتا ہے یہ سارے دریائے اپنا پانی گراتا ہے کس میں دریائے ہیں سندھ میں آلٹی میٹلی یہ سارے کے سارے کیا ہے ٹرائی بیوٹری ہیں کس کے دریائے ہیں سندھ کی پوچھتا ہے جو ہے نا یہ جو دریائے راوی ہے یہ کون سے دریائے کے ٹرائی بیوٹری ہے آلٹی میٹلی سارے یہ دریائے سندھ کی ہے ٹرائی بیوٹری اس دریائے کو کہتے ہیں جو اپنا پانی کسی دوسرے دریائے میں گرا دے اور اپنا ختم کر لیں وہ دریاں کیا کہنے گا ٹرائیوٹری کے لئے گا کس کی اس دریاں کے جس میں وہ پانی گرا رہے ہیں تو اس طرح سے پانچ دریاں یہ چار بنائے ہیں میں نے سندھ جو ہے یہ پنجاب کا دریاں نہیں ہے یہ دریاں سندھ ہے یہ پنجاب کا دریاں نہیں ہے پنجاب سے گزرتہ ضرور ہے اس کے اوپر الگ سے منیکٹر بنا چکا ہوں پانچوہ دریاں کون سا تھا پھر پنجاب کا تو پانچوہ دریاں بیاستہ جو کہ انڈیا کے پاس چلا گا انڈرس وارٹریٹی میں اور انڈیا نے اس کا راستہ مول لیا ہے اور وہاں سے انڈیا نے کیا کیا ہے جی اپنی سب سے بڑی کینال بنائی ہے انڈرہ گاندھی کینال جی سے کہتی ہیں تو اس سے اس نے راجستان کا بہت سارے علاقہ سراب کیا ہے تو وہ اب نہیں آتا پہلے آیا کرتا تھا تو یہ پانچ دریاں ہیں جو پنجاب میں ہوں کا ہوں کاؤنٹ کریں گے لانڈا فائیو ریور بڑا کرر ہو گیا تو پنجاب کا مارے پاس کیا ہے پنجاب کا ہمارے پاس 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 ہمارے ایسٹ بھی اسی قوم کہیں گے سٹی آف لٹریچر یا سٹی آف کالیجز بھی کبھی کبھی باب ہو گئے سٹی آف کالیجز یا سٹی آف لٹریچر یا پھر پیرس آف ایسٹ یا پھر سٹی آف گارڈنز اگر کی بات کری جائے تو کون ہوگا ہمارے پاس وہ دریاء ہے یہ ہمارے پاس لاہور ہوگا لاہور ہوگا تو لاہور کے بارے میں یاد رکھیے گا یہ پاکستان کا دوسرا بڑا سٹی ہے پاپولیشن کے ساتھ سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس کراچی ہے میں نیا لکھیں پھر نمبر پہ کراچی ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے پھر لاہور ہے پھر فیصلہ بہت ہے پھر آوال پھر گوجناہ والا پھر پیشاوار پھر ملتان یہ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے ملتان کون سے نمبر پہ ہے پوچھا گیا ہے پیچھلے نمبر پہ ملتان بنے گا آپ کا ساتھوے نمبر پہ ساتھوے بڑا سٹی بنے گا ملتان ہمارے پاس لاہور ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لاہور کی ایک پرانی تاریخ ہے لاہور کا جو پہلا مسلمان گورنر تھا وہ ملک ایاز تھا جب محمود گزرانہ نے اس پہ عملہ کیا لاہور پہ یہاں پہ لاہور کو فتح کیا گیا تو جو پہلا گورنر تھا لاہور کا وہ کون تھا جی ہمارے بس ملک ایاز صاحب تھی اپنے بشے سنا ہو گئے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ وہاں ایاز اس کا غلام تھا جب ایک ازاری کس میں لاہور کو فتح کیا آکے محمود گزنوی نے تو اس وقت اس نے اپنا جو غلام تھا ایاز اسے لاہور کا گورنر بنایا پہلا مسلمان گورنر مسلمانوں کے پاس پہلے دفاع یہ ایک ازاری کس میں مسلمانوں کے آدمی آیا تھا یہ لاہور تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ رنجید سنگھ کے حوالے سے جو ان کی سوال کچھ بن جائے گئے رنجید سنگھ صاحب جو تھے یہ سکھ انڈیناسٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی اٹھارہ سو میں اٹھارہ سو سے لے اٹھارہ سو انچاس تک یہاں پہ سکھوں کی حکومت رہی جس کا کپیٹل لاہور رہا ہے تو رنجید سنگھ صاحب کی جو آپ کہنے کہ ان کی جو پچھلے دنوں نے ایک تصویر لگی ہو تھی جس کے رات کو جو نا کسی نے جو ان کا بودھ تھا اسے توڑ دیا تھا وہ ایک میڈیا پہ خبر چلی تھی تو یہ رنجید سنگھ صاحب بیٹا بیسکل بھی گوجرہ مالا سے دیکھانکے تھے یہ گوجرہ مالا کے تھے اٹھارہ سو انتالیس سے لے کے اٹھارہ سو انتالیس میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ لاہور میں ہی دفعہ ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں بھگت سنگھ لاہور نے بڑے زمدہ اس قسم کے لوگ پیدا کیے نا بھگت سنگھ صاحب کے بارے میں دیکھیں کہ فردم فائٹر جنہوں نے جو انا آپ کہہ لیں کہ پہلی دفعہ ہندوستان میں جو انا آزادی کے لیے جدو جہد کی انہوں نے کہا کہ انگریزوں کو یہاں سے مار کے بے نکالنا پڑے گا ہمیں اس سے پہلے جو ہندوستان کے لوگ تھے وہ یہ والا نعرہ نہیں لگا رہے تھے وہ کہتے ہیں بھی ہمیں فیٹل سسٹم دے دیا جائے ہمیں ڈومینین سٹیٹس دے دیا جائے ہندوستان کو ہمیں اختیارات دیے جائے انگریزوں کو نکالنے کی بات کوئی نہیں کر رہا تھا سب سے پہلے اس نے بھگت سنگھ صاحب ہو گئے ان کے جو ساتھ جو انا اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے انہوں نے جو اینجی ایک تحریک چلائی اور ہندوستان کو انہوں نے کہا کہ انگریزوں کو یہاں سے مار کے نکالنا پڑے گا تو انہیں جو اینجی بعد میں پھر بھگت سنگھ صاحب کو پاسی دے دی گئی تھی آپ کو پتہ ہے تیس مارچ انیس سو اکتیس کو تیس سال کے نوجوان کو لاہور میں پاسی دی گئی تھی سوال پوچھا گیا پیپر میں بشیکل یہ فیصل آباد سے تھے بشیکل یہ بھگت سنگھ صاحب فیصل آباد سے تھے اور یہ لاہور میں دفن ہے یہ کعب دفن ہے لاہور میں اسے شہید عظم کا لقب دیا مسلمانوں نے تو ازادی کی تحریک میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا بھگت سنگھ صاحب کے بارے میں آپ ذرا دیکھ لیں گے تو لاہور کی حوالے سے دوسرا بجدے بادشاہی مسجد کے حوالے سے سوال بنتا ہے تو سولہ سو سیسٹین سیونٹی تری سولہ سو تیہتر میں یہ بنائی گئی تھی تو یہ اورنگزیب عالمگید نے بنائی تھی لاہور میں آج بھی موجود ہے آپ لوگ ضرور ویزٹ کرتے ہوں گے جب آپ جاتے ہیں لاہور اسی طرح سے وزیر خان مسجد کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے یہ بھی سولہ سو بیالیس میں بنائی گئی تھی شاہ جان کے دور میں شاہ جان کا یہ طبیب تھا شاہی طبیب تھا وزیر خان اس کے نام پہ جو ہے نا یہ بنائی گئی تھی مسجد لاہور میں اس کے بعد موٹی مسجد بھی جو اینجی سولہ سے پہتیس میں بنای گئی شاہ جان کے دور میں یہ بھی لاہور میں ایسے ہوال پوچھتا ہے کی طرح موٹی مسجد جنہی تیہ bees جنہی palate گالڈن نہیں دیکھے سولہ سو بیالیس کے اندر یہ جو بنایا گیا یہ بھی شاہ جان کے دور میں بنایا گیا یہ شاہ جان کا دور تھا سارے کا سارا اسی لئے شاہ جان کے دور کو کیا کہا جاتا ہے شاہ جان کے دور کو کنسٹرکشن انڈسٹری کا کلائمکس کا آجاز رہا ہے عروج تھا اس طور میں یہ جو انڈسٹری تھی کنسٹرکشن انڈسٹری تھی جس میں بلڈنگز بن رہی تھی اسی طرح سے جو ہیں جی دیکھیں ٹوم آف امپیریر جہانگیر جو ہیں دکھیں مغل بادشاہ جو آئے ہیں ان میں سے واحد یہ مغل بادشاہ ہے جہانگیر جو پاکستان میں دفن ہے یا جو لاور میں دفن ہے آج کا جو پاکستان اس میں صرف اور صرف ایک مغلبادشاہ دفن ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے جہانگیر ہے یہ کہاں پہ دفن ہے لاہور میں شادرہ کے مقام پہ ہے اس کی بیگم نور جہان بھی یہی پہ دفن ہے مقبرہ نور جہان یا مقبرہ جہانگیر کی طرح ہے لاہور میں یہ بھی دریائے راوی کے کنارے پہ شادرہ کے مقام پہ ہے تو یہ بیٹا تھوڑا سا اس کے بارے میں انفرمیشن ہم آگے چلتی ہیں یہ سارے وہ سوال ہیں بیٹا جو کسی نہ کسی پیپر میں پوچھے گئی ہیں ان میں سے میں کوئی چیز بھی اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر رہا یہ سارے وہ کوئیشن ہیں جو بار بار رپیٹ ہوگے دیکھیں اسٹری جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی جو لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے جو چیزیں ہیں جوگرافی بھی نہیں چینج ہو سکتی وہ آپ کو کرنی پڑیں گی ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فاریون اس کا فائدہ ہوگا تو ڈسٹرکس دیکھ لیتے ہیں موٹا ڈسٹرکس جو ہے ہمارے پاس اس میں ڈڈوین جو ہے ہمارے پاس وہ دس ہیں ڈسٹرکس جو ہے چالیس اچھا میں نے ابھی چیک کیا ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ پہ وہاں جا کے جب میں نے چیک کیا تو وہاں پہ ڈڈوین ابھی بھی 9 آ رہا ہے اور ڈسٹرک ابھی بھی 36 بتا رہی ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ پانک ڈسٹرکس بنائے گئے تھے پیشلی گورنمنٹ کے دور میں ایک ڈوین بھی بنائی گئی تھی تو دس کا فکر یاد رکھیے گا دس ڈوین ہے اور ڈسٹرکس جو ہمارے پاس 41 ہیں ابھی تک ان کا نوٹیفیکشن موطل نہیں ہوا جو نوٹیفیکشن ہوا تھا ڈسٹرک بنانے کا وہ کینسل بھی نہیں ہوا لیکن ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے اپٹیٹ بھی نہیں کیا اسے آپ خود کاؤنٹر چیک کر لیجئے گا ایریا پوچھا جائے اگر آپ سے تو ایریا کے حساب سے یہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے پنجاب جو ایریا کے حساب سے دوسرا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے ایریا اور پاپولیشن کے حساب سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تقریب انہوں بھی بارہ سالے بارہ کروڑ اس کی جو انکیاں آباد بھی ادھر در آجئے میں نے لکھی ہوئی ہے ایریا پوچھا جاتا ہے جی کتنا ایریا اس کا دو لاکھ پانچ ہزار یاد رکھیں گے نیکس پوچھا جاتا ہے صرف دو لاکھ بھی یاد رکھ سکتی ہیں اگر زیادہ ہی کریں گے تو دو لاکھ پانچ ہزار کر لیں دو لاکھ پانچ ہزار سکیئر کلومیٹر کیا جی رکبہ ہے پنجاب کا رکبہ کے لیاسے پنجاب دوسرا بڑا صوبہ ہے اس طرح سے تریسی ریٹ دیکھیں تو پنجاب کا کتنا ہے جی سب سے زیادہ سارے صوبہ میں سکسٹی سکس پرسنٹ پاکس پنجاب کا جو ہے کیا ہے جی سی ریٹ ہے پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں سارا فکر یاد کرنے کی رثمی ہیں بارہ کروڑ چھتر چھتر لاکھ تقریبا پونے تیرہ کروڑ آبادی ہے پنجاب کی تقریبا پونے تیرہ کروڑ یاد رکھ رہیں گے آپ یا تیرہ کروڑ یاد کرنے یا ساڑھے بارہ کروڑ یاد رکھنے یاد ہی رکھنی ہے نا آپ نے اپنے معنی میں ایک ایک آئیڈیا بنا رہنے کے یہ ہو سکتی ہے اس کے کارڈنگ لی آپ نے بتا دینا ہے ہزار آئی جی پنجاب جو اس وقت ہے بیٹا وہ ڈاکٹر عثمان انبر صاحب ہیں امید یہ ہے کہ یہ ابھی چلیں گے آگے چلیں گے کیونکہ یہ جو انا اچھے جا رہے ہیں اسی طرح سے چیف جسس لاور آئی کورٹ کے جو انا یہ ابھی آئے ہیں ملک شہزاد احمد خان صاحب یہ سات مارچ کو آئے ہیں بیٹا تو اگلے یہ سال ڈیڈ سال جتنا ان کا ٹین اور ہے تب تک یہ ہی رہیں گے بار بار سوال پچھا جائے گا ایک دفعہ یاد کر لیں ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں جو سات مارچ دوزار چوبیس کو انہوں نے حلف اٹھایا ہے پنجاب کے چیف جسٹس کے حساب سے جو رائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حساب سے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا اس میں ڈریکشن بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں آپ درہ دیکھیں پنجاب کے ویسٹ میں ہمارے پاس کے پی کی ہے سارے سارے اس میں آہاں پہ ہمارے پاس بلوچستان میں ہی ہے ساؤتھ ویسٹ میں آپ بلوچستان کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں کیا بیٹا سندھ ہے یہاں پہ سندھ اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے انڈیا ہے اس میں انڈیا ہے یہاں پہ دیکھا جائے نا اگر سوالی سائٹ میں یہاں پہ ہمارے پاس کشمیر ہے کشمیر ہے اور یہ جمعو کا علاقہ ہے اس طرح سے ڈائریکشن بھی ذرا دیکھ لیں گے بلکہ آگے چلکے ہم ڈائریکشن اور بارڈرز کے بارے میں دیکھیں گے وہاں سے آپ کو بہت سارے چیزیں کلیر ہو جائیں گے آگے چلتی ہے جی نیکس ہمارے پاس یہاں میں کچھ ہم ماؤنٹین رینجز کے بارے میں دیکھ لیتی ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ لیکس کے بارے میں دیکھیں گے تو ماؤنٹین رینج میں میں بیٹا پنجاب کی جو ماؤنٹین رینج ہے وہ سالٹ رینج جسی ہم کہتے ہیں کھے بڑا مائنج جس طرح جنہیں ہم کہتے ہیں جا پہ نمک کی کانے ہیں تو یہ بیٹا سالٹ رینج پنجاب کی آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی ماؤنٹین رینج ہے یہی پہ جہلم ہے جہلم ہے خوشاب ہے اور جو انہی جی چکوال ڈسٹکٹ جو انہی ان کے درمیان میں یہ موجود اٹک کا علاقہ ہوتا ہے اس میں میاں والے کا بھی تھوڑا بہت لائے کاتا ہے سالٹ رینج پنجاب کی کیا یہ سب سے بڑی رینج ہے کہاں ہے بھئی انڈس اور جہلم کے درمیان ہی انڈس دکھیں یہ دریاں انڈس ہا رہا ہے درس ادھر سے دریائے جہلم ہارا ہے اس کے درمیان میں انڈس اور دریائے جہلم کے درمیان میں ہمارے پاس بنتی ہے سالٹ رینج اس کی عیس طپیق پوچتے آئے وہ اکثر تو سکیسر سکیسر کی ہے اس کی عیس طپیق ہے سالٹ رینج کی پندرہ سو پچیس میٹر اس کی آئیٹ ہے کہاں پہ یا یہ سکیسر یا اس کی خوشاب میں خوشاب نسٹک ہے سو نمیلی ہے اس میں ہمارے پاس یہ موجود ہے کھیولا سائل سالٹ مائنز بھی یہی پی ہے تو کھیولا سائل سالٹ مائن آپ کو بتا ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی نمکی کانی ہے سب سے بڑی جو نمکی کانی ہے وہ کینیڈا میں ہی ہے کینیڈا کے اندر ہیں دوسرے نمبر نمبر پہ ہمارے پاس ہے یہ بھی پوچھ لیتا ہے کبھی 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 کون سے نمبر پہ ہمارے پاس یہ سالٹ رینج ہے تو دوسرے نمبر پہ دنیا کی دوسری بڑی نمکی کانی پہلی تفائیسے سکندر آزم کے جب بھوڑے آئے تھے نا انہوں نے ادھر چاٹنا شروع کیا تب پتہ چلا کہ ادھر نمک ہیں کب تین سو چھویس بیسی کے اندر سکندر آزم ادھر آیا تھا یہاں پہ جو رجا پورس کے ساتھ دوسری بھوڑی تھی اس وقت کی یہ باتیں ہیں تو اس وقت یہ دریافت ہوئے تھے کب تین سو چھویس بیسی کے اندر یہ نمک دریافت ہوا تھا لیکس اگر بات کریں تو تین میں نے ادھر لیکس دکھی ہیں مشہور مشہور جن کے بارے میں کمیشن پوچھتا ہے میں نے یہ جو لیکچر میں بناتا ہوں میٹھا یہ کمیشن کے پورٹ آف یو سے ہوتی ہیں اس میں آپ کا ایف پی ایسی ہے اس میں آپ کا اپی پی ایسی ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی پروونس کا کوئی کمیشن کا ادارہ ہے جس طرح بلچستان ہے کے پی کے پبلکس ریویس کمیشن ہے اسی طرح سے سن پبلکس ریویس کمیشن ہے اے جے کے پبلکس ریویس کمیشن ہے جی بی کا جس طرح سے جو اینا جی امتیان ہوتی ہے ان کے پوائنٹ آف یو سے بناتا ہوں میں انٹرٹینمنٹ کے لئے بیٹا نہیں بناتا کیونکہ یہ لیکچر انٹرٹینمنٹ کے لئے نہیں ہے تو آپ نے اسے کمیشن کے پوائنٹ آف یو سے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے اور اپنے نوٹس میں شامل کرنا ہے تو اس میں بیٹا ہمارے پاس جانے کھباکی لیک ہے سب سے پہلے خوشاب ڈسٹیک میں ہے بیٹا یہ اس کے بعد نمل لیک ہے نمل آپ کو پتہ نمل یونیورسٹری بھی ہے میاں والی میں تو نمل لیک بھی میاں والی میں ہے اس طرح سے کلر کا آر لیک ہے ہمارے پاس کدھر چکوال میں کلر کا سال لیک بھی بیٹا ہمارے پاس کدھر ہے یہ چکوال میں سالٹ رینج میں ہو جائے گی یہ بھی ڈیزلٹ کی بات کریں تو بیٹا ہمارے پاس اس میں دو ڈیزلٹ ہے پنجاب میں میں ایک تھل ڈیزلٹ ہے اور ایک چول سال ڈیزلٹ ہے اس میں اچھا تھوڑا سا میں آپ کو آہ اس میں سوال اس طرح سے بھی پوچھتا ہے کہ ذرا دیکھیں تھل ڈیزلٹ ہے یہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ڈیزلٹ ہے بیٹا ڈیزلٹ ہے جیپ ریلی بھی ہوئی تھی پیش رہے جنوں ہمارے پاس یہ ہے جی ایک سائٹ میں دریائے سندھ ہے جی الم ختم ہوگا دریاں چناب ہے مطلب یہ دریاں چناب ہے ہمارے پاس کیا ہے دریائے سندھ ہے اوپر کی طرف دریائے جی الم ہے اور ایک سائٹ میں کیا دریائے سندھ ہے اس کے درمیان میں ڈسٹرک سے گرم بات کریں تو یہ میاں والی سے شروع ہو جائے گا بکھر کا علاقہ اس میں آئے گا لہیے کا علاقہ آئے گا اس میں مزفر گل ڈسٹرک آئے گا یہ سارا تھل کا علاقہ ہے کبھی کبھی ڈسٹرک بھی پوچھ رہا تھا کہ تھل ڈیزلٹ ہے کون کونسے ڈسٹرک میں ہے تو یہ والا جو ایری آیا یہ سارے کا سارا تھل ڈیزلٹ ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس چولستان ڈیزلٹ ہے پاکستان کا دوسرا بڑا د colabor جو ہے وہ سندھ میں ہم نے دیکھا تھا تھا تھارری ڈیزلٹ تھار تھا ہدہر سندھ میں ہم نے وہ دوسرا نمبر پہ ہمارے پاس یہ چولستان واپکستان کا دوسرا بڑا ڈیزلٹ ہے اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈیزلٹ ہے جی میں آہاں اس کے بارے میں تھوڑ 주는 دیکھتے اس کے بارے میں یہ دیکھیں جی بڑا خوبصورت قسم کے جو ہلے جی یہاں پہ ہمارے پاس فورٹ ہیں چولیستان ڈیزرٹ کو ہم کیا کہتے ہیں وہ ہی ڈیزرٹ بھی کہہ گئے ہو ہی اسی طرح حکرہ ریور کبھی کہا جاتا ہے بہتہ ہوا بہتہ تھا یہاں سے نا حکرہ ریور انڈرسپلی سیولیزیشن کے دور میں جو پرانے کتابیں ہیں اس دریا کے بارے میں ملتی ہے ہمارے پاس شواہد یہ دریا ہے یہ جو دریا ہے حکرہ ہے حکرہ ریور یہ یہاں سے چولیستان کو سراب کیا کرتا تھا اب تو اس کا نام نشانی ختم ہو گیا ہے انڈرسپلی سیولیزیشن کے دور کی یہ باتیں ہیں تو یہ بیٹھ آپ کو دراور فورٹ اس کے بارے میں اکثر سوال پورٹ ہے دراور فورٹ کدھر ہے تو یہ بیٹھا ہمارے پاس کدھر ہوگا باوالپور آپ کہہ لیں کہ جو رہے ڈیوین ہو جائے گا اور اس کے بعد جو رہے چولیستان میں ہو جائے گا یہ چولیستان ڈیزرٹ میں ہو جائے گا بردست قسم کا تو یہ بیٹھا احمد پور ایسٹ بنتی ہے ویسے اس کی تحصیل اور یہ نویں سنچری میں برائے گا تھا بیٹھا نائن سنچری میں رائے راجہ بھٹی صاحب جو تھے وہ انہیں سے بنایا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے آپ کو منتہ رہا ہوں صرف یہ یاد رکھیں گے آپ دراور فورٹ کدھر ہے دراور فورٹ کدھر ہے باوالپور میں ہی ہے اور ساتھ میں روحی میں ہے چولیستان میں یاد رکھیں گے اپنے سو پتیس کے اندر نواب جو صادق خان تھے انہوں نے پھر اسے دوبارہ ساری ویلڈ کیا اور اپنا حکومت کی تحویر میں لیا یہ بیسے آپ کو انفرمیشن کیلئے بتا رہا ہوں صرف آپ نے یاد رکھنا دراور فورٹ کدھر ہے بس اتنا سا سوال بنے گا آپ کا اس طرح نور میں آلیا آپ کو انچہ دکھایا میں نے یہ کیا ہے ہمارے پاس نور محل ہے اس کے بطلب ہے کہ اس پہ بنایا تھا یہ ڈیزائن کے اوپر یہ اس کے بارے میں سوال آیا ہے کہ یہ کدھر ہے یہ باوالپور میں ہے یہ بھی ہمارے پاس اور کنسٹرکشن کا بھی پوچھا ہو گیا اس کا کون سے سال میں بنا تھا یہ اٹھارہ سو باتر میں اس کا کام شروع کیا اٹھارہ سو بجے تر میں یہ بن گیا ہے تو یہ بھی کی طرح بیٹا باوالپور میں بڑا 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 خوبصورت قسم کا یہ نور میں آلیا ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس سوالے سے پوچھے حقائق تھے پنجاب کے یہ ہم نے دیکھیں ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں کچھ اور فورٹس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کلے تو یہ بڑا ہمارے پاس جو روہتاز فورٹ ہے یہ روہتاز فورٹ ہے پنجاب کا سب سے بڑا کلہ سکال بنتا ہے پنجاب کا سب سے بڑا فورٹ کون سا ہے تو روہتاز فورٹ کی رگر آ رہا ہے یہ جہلہ میں ایمیٹا پندرہ سو اکتالیس میں اس پہ کام شروع ہوا تھا شہرشاہ سوری نے بنوایا تھا کس نے بنوایا تھا یہ پوچھتا ہے بیبر میں بار بار کے شہرشاہ کس نے بنوایا شہرشاہ سوری نے شہرشاہ سوری کا فینانس منسطح تھا توڑا ارمال توڑا ارمال اس نے بنوایا تھا بیسیکلی توڑا ارمال کی نگرانی میں یہ بنا تھا گورنمنٹ تو شہرشاہ سوری کی تھی نا کارڈیٹ تو تو شہرشاہ سوری کو جائے گا تو یہ بڑا زبردیس قسم کا جو نے یہ قلعہ ہے آج بھی موجود ہے درہا رہتاز فورٹ یہی پہ جو ہے نا جی آپ دیکھیں کہ ٹلہ جو گیاں رہے ہیں ٹلہ جو گیاں جو ہے نا جی یہ جب سے پاڑی ہے اس کا نام آپ کہہ سکتے ہیں ہیر وارش شاہ وارش شاہ صاحب نے بلا ٹائم گزارا یہاں پہ اور ہیر جو لکھی اس نے کہا جاتا ہے کہ یہی پہ لکھی تھی ٹلہ جو گیاں کے بارے میں سوال بنا گئے یہ کدھر ہے تو یہ سالٹ رینج میں ہی ہے تو تاس فورٹ کے قریب قریب ہیں اس کے بعد کٹاس راج ٹیمپل ہے اس کے بارے میں سوال آتا ہے اقصہ یہ کہاں چکوال میں ہے کٹاس راج ٹیمپل یادر کیے گا کٹاس راج ٹیمپل جو ہے کدھر ہے یہ چکوال میں ہے وہ سالٹ رینجہ جائے گی نہیں بھی تو یہاں پہ آتا ہے کہ جو ہندووں کے بھگوان ہے شیوہ جی صاحب وہ یہ انہوں نے اپنی بیگم ستی جو ہے ستی ہے اس کا نام کیا ہے جی ستی ان کی بیگم کا نام کیا ہے ستی ان کے ساتھ یہاں بڑا ٹائم گزارا اور اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو جیر بنی ہوئی ہے یہ شیوہ کے آنسوں سے بنی تھی تو اس طرح سے جو ہے اس کے بارے میں کمیشن میں یہ سوال بند ہے کٹاس راج ٹیمپل کدھر ہے چکوال میں ہے سالٹ رینج میں کیا ہے جی چکوال میں ہے سالٹ رینج کی اور کس کی یہ ٹیمپل ہے جی شیوہ کی ٹیمپل ہے یہ ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہم کچھ چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم دکھیں گے کرانٹ گورنمنٹ کی جو کنسٹرکشن ہے جو گورنمنٹ بنی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے شاب الدین غوری صاحب کا مزار ہے جی سوہاوہ میں ہی ہے یہ کہاں پہ ہے بیڑا سوہا سوہا تحصیل ہے یہ اور ڈسٹرک کون سا ہے جی جیلم ہے جیلم ڈسٹرک کے اندر ہی سوہا تحصیل ہے جی یہ شاب الدین غوری صاحب کی جو ہے کیا ہے جی یہ مقبرہ ہے تو غوری صاحب ہندوستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی یا دلی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے بندے تھے یہ کسی کے غلام تھے آگے کتب الدین صاحب جو کہ ہندوستان کے پہلے باقید حکمران بنے مسلمان حکمران بنے تو انہوں نے پہ در پہ عملے کیے ان کی دو جنگیں مشہور ہوئی تھی گیارہ سو اکانوے والی اور گیارہ سو بیانوے والی کو کہتے ہیں فرسٹ بیٹل آفتر آئے اور بیانوے نائنٹی ٹو والی کو کہیں گے سیکنڈ بیٹل آفتر آئے تو یہ جو جنگ ہوئی تھی پھر سوہاں کے درمیان میں اور شاب الدین غوری کے درمیان میں پہلی جو جنگ تھی فرسٹ بیٹل آفتر آئے یہ شاب الدین غوری آر گیا تھا یہ شاب الدین غوری ہار گیا تھا بڑی مشکل سے جان بچا کے باغے تھا پرثوی راجچوان جنگ جیت گیا تھا یہ اس کے بعد جی سو بیانوے میں اگلے ہی سال اس نے دوبارہ عملہ کیا تھا گوری نے اب کے بعد شاب الدین غوری جنگ جیت گیا تھا اور پرثوی راجچوان جنگ ہار گیا تھا تو آپ کو پتے ہیں ہمارے جو میزائیل ہیں ان کے نام کے ہیں غوری ون غوری موسلم ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہیرو کون ہے جی شاب الدین غوری صاحب ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا جی ان کا جو مزاہر اکثر پوچھ دیا جاتا ہے کبھی چکر لگے ضرور فاتح خانی کیجئے گا تو انہوں نے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں اندوستان کے اندر غوری ڈینسٹر کی بنیاد رکھی تھی غوری ڈینسٹر کی اندوستان میں مطلب ہے کہ اس نے کیا کیا جی شروعات کی تھی اس کے بعد آگے چلتی ہیں کچھ چیزیں اور دیکھیں یہ اسٹری میں کروا چکا ہوں بڑا یہ ٹاپک میں آپ کو کمپلیٹ کروا چکا ہوں اسٹری میں مکمل طور پر میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے وہ آیا اور کس طرح سے اس نے عملے کیے تو اس کے بعد بڑا ہم دیکھتے ہیں الیکشن ہوا ہے پنجاب میں تو مریم نواز صاحبہ جو انہیں کیا بنی ہے جی سی ایم بنی ہے کس کی پنجاب کی پنجاب کی سی ایم بنی ہے مریم نواز صاحبہ دو سب بیس ووٹ لیے ہیں جی انہوں نے اور ویسے یہ الگا 159 سے یہ چھتی ہیں اور یہ پنجاب کی یا پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی فی میر چیف منیسٹر ہیں یہ یاد رکھئے گا فرسٹ چیف منیسٹر ہیں یہ کس کی کسی بھی صوبے کی پنجاب کی ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یاد رکھئے گا فرسٹ مومن چیف منیسٹر آف اینی پرومنس آف پاکستان بائی گیٹنگ دو سو بیس ووٹ بھی یاد رکھے کتنے ملی ہیں دوسرا انہوں نے حلاف کب اٹھایا ہے اور کون سے نمبر کی سی ایم ہے تو انیسویں نمبر کی سی ایم ہے یہ کون سے نمبر کی سی ایم بیٹھا انیسویں نمبر کی سی ایم ہے اور چھویس فروری کوئی مریم بی بی صاحبہ سے اس کے بعد آگے چلتی ہیں اسمبلی کو بھی دیکھ دیتی ہیں کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ کس طرح سی ایم کون بنا ہے پنجاب اسمبلی کے بیٹا جو ہمارے پاس سپیکر بنی ہے وہ ملک محمد احمد خان صاحب بنی ہے جی قصور سی ہے یہ ملک محمد احمد خان صاحب تو یہ کیا بنی ہے جی سپیکر بنی ہے اور یہ بائیس میں نمبر کا سپیکر ہیں نمبر بھی یاد رکھیے گا بائیس میں سپیکر ہیں اور انہوں نے بھی چوبیس فروری کو اللہ پھٹایا ہے اور یہ کسور سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں کسور سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں ڈپٹی سپیکر جو بنی ہے بیٹا ملک زہیر اقبال چینل صاحب بنے ہیں ڈپٹی سپیکر بنی ہے یہ بھی اسی دن بنے ہیں اسی طرح ٹوٹل سیٹس جو ہے پنجاب میں بیٹا وہ کتنی ہے تین سو اکتر ہیں پنجاب اسمبلی کی دو سو ستانوے جو ہیں یہ جنرل سیٹس جنرل ستانوے ہیں Jjن پڑا وامن کے لیے مختص ہیں اور آٹ کی امن سٹی جو غیر مسلم ہے ان کے لیے آٹھ سٹی رکھی گئی ہیں اور اسی طرح سے جو وومن سٹی ہے وہ کتنے سکس ٹی سکس ہیں سا سٹی یہ پوچھی چاہتی ہے اکثر پنجاب میں ملارٹیز کی کتنی سٹی ہیں پنجاب میں بومن کوٹا کی کتنی سٹی ہیں باقی کیا جنرل ہے ٹوٹل ہی تین سو اکتر ہیں تو یہ بڑا جو اسمبلی ہے اس کی حالت ہے اس کے بعد ایک چیز اور ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں آپ کی انفرمیشن کے لیے دیکھیں یہ تھا یہ مارا پنجاب سارے کا سارا پارٹیشن سے پہلے پارٹیشن کے بعد کیا ہوا جی یہ والا جو پورشن ہے یہ یہ پاکستانی پنجاب ہے آج کا تقریبا کہا جاتا ہے کہ چھپن فیصد کے قریب ہے کتنے فیصد ہے یہ تقریبا چھپن فیصد کے قریب پاکستان کو ملا باقی جو چواریس فیصد کے درمیان میں پنجاب اور پاکستان پنجاب کے قریب سے رہ کلی پلائی ہیں جو 17 آگست تو نائنٹین فورٹی سیاہن کو خیمچی گئی ٹھی ہے سوال بن جاتا اکسا سترا آگست آگست ۹۹۸ ٹ۶۷ کو ریڈ کلڑ 그래요li جس کی سربراہی میں یہ تقسیم کیا تھا پنجاب کو 200 میں ٹھیک ہو گیا جی پھر یہاں پہ جو انڈیا کا کون سے آج دلی سرکار ہے اور یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس لاہور ہے لاہور سے دلی تک آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ درمیان میں جو بڑھر سے کیا کہتے ہیں واگا بڑھر ہے جہاں سے پاکستان اور انڈیا کیا ہوتی ہے جی کمیونکیشن ہوتی ہے آ جا سکتی ہے لو اس طرح سے مطلب ہمارا راستہ کھلا ہوا انڈیا کے ساتھ کہاں سے واگا بڑھر سے لاہور کو ملاتا ہے جو ڈلی کے ساتھ ہوتا ہوا دلی تک راستہ ہوتا ہے یہ بڑا مہن میں آپ کی چیزیں تھی یہ پارٹ ون ہے پنجاب کا اس کا پارٹ ٹو بھی انشاءاللہ میں اس سے ٹائم ملے گا میں اپلوڈ کروں گا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا ضرور شیئر کیا کریں میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ٹیم ہی ہیں آپ لوگوں کے اپریسیشن ضروری ہے اس طرح سے ہم زیادہ ٹائم ٹک آپ لوگوں کو سار کر سکتی ہیں زیادہ اچھے طریقے سے ہم پیشنیٹ ہو کے آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے لیکچر لاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کریں ہماری جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ وہ پوری کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی